جو امیدوار فرقہ پرست فیسسٹ ظالم قوتوں کا نمائندہ ہو اس کی شکست کو یقینی بنانے اور جو اس کے مخابل میں طاقتور امیدوار ہو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو یونائٹ رکھیں میرے خاندان کا آدمی ہے اس کو ٹکٹ مل گیا میری ذات کا آدمی ہے اس کو ٹکٹ مل گیا میرے مذہب کا آدمی ہے اس کو ٹکٹ مل گیا مجھ پر اس نے احسانات کیے ہیں اس لیے مجھے اوڑ دینا ہے تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر میری برادری کا ہو میری ذات کا ہو میرے خاندان کا ہو میرے مذہب کا ہو اس کے باوجود میں صرف انہی لوگوں کے حق میں اوڑ کا استعمال کروں گا جو فرقہ پرست ظالم قوتوں کے نمائندے کو شکست دے سکے یہ ذہن بننا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک کی ایک بڑی اور اہم ریاست اتر پردیش کے اسمبلی الیکشنز بہت جلد ہونے والے ہیں اتر پردیش کے عوام کو انصاف پسند عوام کو مسلمانوں کو عیسائیوں کو عورتوں کو دلد بھائیوں کو اور سبھی سمجھدار شہریوں کو اس اسمبلی الیکشنز کے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بہت اہم سوال ہے اتر پردیش کے اسمبلی الیکشنز یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اتر پردیش اسمبلی کے الیکشنز میں کیا ہم سب کا ہم جیسے دوستوں کا ایجنڈا ہونا چاہیے میرے خیال میں اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں تو ہم سب کا ایک ہی مشتری کے ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ایسی حکومت ریاست میں آئے پاور میں آئے جو ریاست کے تمام شہریوں کے لیے بہتری کا کام کرے اس کا اچھا پرفارمنس ہو وہ عوام میں نفرت نہ پھیلائے اب جو موجودہ سرکار ہے اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ نفرت کی سیاست کرتی ہے استحصال کی سیاست کرتی ہے ظلم اور جبر کی سیاست کرتی ہے پرفارمنس گوب گورننس انفرسٹریکچر ڈیولپمنٹ ہیلت کیر ایجوکیشن اور لوگوں کی اکنومی کو بہتر بنانا یہ سب موضوعات پیچھے پڑ گئے ہیں اس کے بجائے نفرت ڈر خوف جان کا خطرہ ذات پات مذہب کی بنیاد پر فساد عبادتگاہوں کی مصماری بیجا گرفتاریاں یہ حکومت کا ایک موضوع بن گیا ہے حکومت کی پہچان بن گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر میرا خیال یہ ہے کہ تمام شہریوں کو سب سے پہلے صد فیصد اوٹرز انرولمنٹ سنٹ پر سنٹ اوٹرز انرولمنٹ اوٹرز اپگریڈیشن کا کام کرنا چاہیے اب کرنے کا کام ہے اتر پردیش میں موجود ہر وہ لڑکا وہ لڑکی جس کی عمر اٹھرہ سال ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے اپنا اوٹرز اس کا حیثیت سے وہ ریجسٹریشن کرائے ہیں دوسرا جو مسنگ ہے ماں کا نام آیا بیٹے کا نام نہیں ہے شوہر کا نام ہے بیوی کا نام نہیں ہے ماں باپ کا نام ہے بچوں کا نام نہیں ہے یہ جو مسنگ ہے اس کی تلافی ہو فوری الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ویب سائٹ پر جا کر یا لوکل اتھارٹیز سے مل کر اپنے اوٹر ہونے کی حیثیت سے ریجسٹریشن کرا لینا اور مسنگ کو فلفل کر لینا یہ سب سے بنیادی ذمہ داری ہے دوسرا کہ جس دن الیکشنز ہوں سنٹ پرسنٹ پولنگ سب لوگ اوٹ دالیں سب کا نام اوٹر لسٹ میں ہو اور سب لوگ اوٹ دالیں اس مشن کو حاصل کرنا یہ پہلا کام ہے دوسرا کام یہ ہے کہ ہم جو انصاف پسند لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے اوٹ اپنی بستی کے اوٹ اپنی کانسٹینسی کے اوٹ اس کو کانسنٹریٹ کریں فوکسٹ کریں وہ ڈیوائیڈ نہ ہونے پائے اور کوئی اس کو ڈیوائیڈ کرنے میں کامیاب نہ ہو وہ اوٹ ترخی کے لیے امن کے لیے انصاف کے لیے اور مارجنالائز لوگوں کے لیے جو امیدوار فرقہ پرست فیسسٹ ظالم قوتوں کا نمائندہ ہو اس کی شکست کو یقینی بنانے اور جو اس کے مخابل میں طاقتور امیدوار ہو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو یونائٹ رکھیں میرے اوٹ اوٹ کا استعمال کروں گا جو فرقہ پرست ظالم قوتوں کے نمائندے کو شکست دے سکے یہ ذہن بننا چاہیے لوگوں کے سامنے یہ بات ہو ہم ہم پرفارمنس کی بنیاد پر گوڈ گورننس کی بنیاد پر حکومت کی ویلفیر اسکیمز کی بنیاد پر اپنے اوٹ کو استعمال کرنا ہے اور یہ جو نفرت کی لڑائی کی اور دشمنی کی اونچ نیچ کی مذہبی منافرت کی بنیاد پر جو فرقہ پرست لوگ جیتنا چاہتے ہیں ہم ان ایشیوز کو نہیں ہم کوویٹ کی بد انتظامیوں کو این ایمپلومنٹ کو اکنومی کو مائیگرنٹ لیبرز کے ایشیوز کو ایجوکیشن کو اس کی بنیاد پر ہم کو پورٹ کا استعمال کرنا چاہیے اس موقع پر یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ یہ جو اسمبلی کے ایریکشنز ہیں اس میں کوئی نئے تجربات کرنے کا ہم کو اب موقع نہیں ہے ہم کو اکسو ہو جانا چاہیے کہ جب ہم ظالم اور جابر اور فرقہ پرست قوتوں کو اگر ہم بے دخل کرنے میں اختدار سے دور رکھنے میں کامیاب ہوں اور وہ لوگ اختدار پر آئیں جن سے ہم کو ہزاروں شکایت ہے ایسا نہیں کہ موجودہ حکومت سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور جو ان کے بجائے جو حکومت بنا سکتے ہیں ان سے ہم مطمئن ہیں ایسا نہیں ہیں ان سے بھی ہمیں ہزاروں شکایت ہیں اس کے باوجود یہ جو فرقہ پرست ظالم قوتیں ہیں یہ ملک کے دستور کے بنیادی دھانچے کو منحادم کرنا چاہتی ہیں اور جو یونیٹی ان ڈائیورسٹی کے کانسپٹ ہیں آئیڈیا آف انڈیا ہے جو کلچرل ایٹانومی ہے جو ریلیجیس فریڈم ہے جو کلچرل آئیڈنٹیٹیز کا پروٹیکشن ہے ان جو ریزرویشن کی پولیشیز ہیں ان سب کے خلاف تو صرف یہ فرقہ پرست قوتیں مسلمانوں کو نقصان پہنچ آتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے بنیادی دھانچے کو منحادم کر دینا چاہتی ہیں تو وہ پارٹیاں جو ان کے متبادل ہیں جن سے ہم کو ہزاروں شکایتیں ہیں اس کے باوجود ان کے بنیادی تصورات اور ان کی جو بنیادی ازائم ہیں وہ ملک اور سماج کے لئے انتہائی نقصان دار ہے اس کے مقابلے میں جن کو ہمیں ہزاروں شکایتیں ہیں ان کو پھر ایک بار ہم طاقت میں لائیں اس کے بعد تجربات ہو سکتے ہیں فیلوقت تجربے کا موقع نہیں ہے اس لئے ہم کو ایک سو ہونا چاہئے صد فی صد ریجسٹریشن اوٹر ریجسٹریشن صد فی صد پولنگ اور اپنے اوٹوں کے اکسوی کہ ہم اپنے اپنے مقام پر ماحول بنائیں کہ اب آنے والے اس الیکشن میں ہم کسی ٹرائپ میں نہیں فسیں گے ہمارے خاندان کا آدمی ہمارے مذہب کا آدمی ہمارے دین کا آدمی ہماری برادری کا آدمی ہو لیکن اس کو اوٹ دینے سے فرقہ پرست پارٹی کا آدمی جیتتا ہو تو ہم اپنے ذات اپنے مذہب کی بنیاد پر نہیں ہم ایسے آدمی کو اوٹ دیں گے جو فرقہ پرست پارٹی کے امیدوار کو ہرا سکتا ہو پھر جو چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ماحول کو ڈی کمیونلائز کرنا چاہیے یہ کمیونلائز کرنے سے ہم کمیونل فورسز کو روک سکتے ہیں اس کے لئے سوشل انگیجمنٹ ہے مختلف خوبوں کا برادریوں کا ذاتوں کا مذہب کا پولٹیکل انگیجمنٹ سوشل انگیجمنٹ الیکشن انگیجمنٹ ہے ہم کو ایک گلف کو دور کرتے ہوئے سماج میں انصاف پسند لوگوں اور ہمارے درمیان میں دوستی بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے اور جو یہ واقعات ہو رہے ہیں جس میں ظلم ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے اس کے لئے ہم کو لیگل سپورٹ سسٹم کو زندہ کرنا چاہیے ہمیں شکایت ہو سکتی ہے عدلیہ کے نظام سے لیکن لیگل سپورٹ سسٹم وائبرنٹ ہو ہم فوری اپنے درمیان میں وکیل رکھیں ہر بستی میں وکیلوں کی ایک ٹیم ہو ہر غیر خانونی اور حراسمنٹ کے واقعے پہ وہ ٹیم متحرک ہو وہ پولیس سے بھی رجوع ہو کوٹ سے بھی رجوع ہو جلئی کوٹ سے بھی رجوع ہو اور ہائی کوٹ سے بھی رجوع ہو غرض یہ کہ ظلم کے موقع پر ہم عوامی پیپل ریسپونس کے بجائے لیگل ریسپونس کو زیادہ توجہ دیں تاکہ یہ الیکشن کی اس کیمپین کے دوران میں جو فرقہ پر خوبتیں ہیں وہ ایسے واقعات سے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے میں کامیاب نہ ہو میں پھر ایک بار یوپی کے اسمبلی الیکشن میں یوپی کی عوام کو سلام کرتا ہوں اور ان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ انصاف کی امن کی گود گورننس کی صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے جو فیسسٹ کامینل اور ظالم قوتیں ہیں ان سے ملک کو سماج کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے